آپ آج سارا دن وہ توشہ خانہ کے ایک ورنڈ کے سلسلے میں ڈی اے جی اپریشن اسلامباد بھی یہاں پر آئے ہماری سینئر لیڈرشپ نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو کہا کہ یہ اگر ورنڈ ہے تو آپ تو شیف لائیے اندر لائیے اور جو آپ نے ورنڈ ہم کو ریسیف کروانے وہ ریسیف کروا دے گی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سینئر لیڈرشپ سے ورادہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے وائس چیئرمین پاکستان تریکن صاحب ان کے ساتھ باتی سارے لیڈر بھی تھے بٹ ان کے ہاتھ کام رہے تھے ان کے چیرے سے عجیب طرح کے ایکسپریشن تھے جیسے بے باس تھے اور انہوں نے انہیں کہا کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں آپ کو ایشیو کیا ہے خان صاحب نے پروٹیکٹیو بیل لیوی ہے ہائی کوڑ اسلامباد میں ہم جا چکے ہیں آپ بیکھیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کسی عدالت میں پیش نہ ہو ہم عدالتوں کا قانون کا آئین کا اطرام بھی کرتے ہیں ہم پیل بیہہ بھی اسلامباد گئے ہیں ہم لاہور ہائی کوڑ بھی پیش ہوئے ہیں دو دف ایدر پیش ہوئے ہیں ادھر بھی جا کر پیش ہوئے ہیں ہر کوڑ میں پیش ہوئے ہیں لیکن جب آپ نے ایسی پرچے کر دی ان پر ایف آئی آر کر دی روزانہ کی کم از کم ایک سے دو ایف آئی آر ان کے اوپر ہوتی ہے کبھی سیون ایٹی اے کی ہوتی ہے کبھی تین سو دو کی ہوتی ہے تین سو دوگی کرتے ہیں پھر مول جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کا حاصلہ ہوا ہے لہذا یہ اف ای آر غلط ہو گی ہے سو غلطی پہ غلطی کر رہی ہے امپورٹڈ حکومت اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ان کا پروگرام تھا کہ یہاں پر کوئی شیلنگ اس طرح کی کی جائے کہ یہاں پر خدا نہ حاصلہ کسی کو خدا نہ حاصلہ لانا نقصان پہنچے انہوں نے اپنی طرف سے قصر نہیں چھوڑی زلے شاہ کی مثال سامنے ہیں اسے پولیس ٹورچر کیا گیا اس کو سارا کچھ کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ ناب روڈ ایکسیڈنٹ ہے وہ قطن روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے پولیس یاد رکھے میری ایک بات دیکھیں 25 مہی کو آپ نے واقعہ کیا اس کے بعد آپ پھر واقعہ کر رہے ہیں ساری لیڈرشپ نے بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ ہر کسی پولیس آفیسر کا نام لکھا ہے یہ کوئی خدا نہ حاصلہ تھریٹ نہیں ہے یہ صحیح بات ہے کہ آپ جن پولیس آفیسر نے جو کچھ بھی کیا ہے کیمرو میں آگیا سارا کچھ آگیا گاڑیاں توڑی وہ ڈی ایس پی ہے وہ جو بھی اوپر سے لے کر نیچے تک سی چی پیو سے لے کر نیچے تک سب کے سب یہ سوچ لیں کہ آخر انصاف ہونا ہے آخر انصاف میں ہی پرویل کرنا ہے آپ نے نہیں کہنا کہ یہ کیا ہوئی آپ نے نوکرییاں کرنی ہے ہم سب نے سیاست کرنی ہیں تو آپ دیکھ لیں کیا ہونا پھر کوئی تھریٹ نہیں ہے کوئی دمکی نہیں ہے لیکن زیادتی کی آپ نے یعنی کہ یہ عسامہ بن لادن ہے جس کو آپ لینے آگے تھے جیسے امریکہ لینے آگے تھے خدا کا فوق کہیں وہ شرم کریں کوئی حیاء کریں میں پولیس آفیسر کو کہتا ہوں جب آپ کے پاس ہم گت گئے ہیں اور جا کے کہایا کہ یار کس مقصد کے لیے مقصد بیان کر دو آپ نے چڑھائی کر دی ہے اور یہ نقصان آپ کو ہو رہا ہے آپ جس کو برگر پارٹی کہتے تھے آج آگے دیکھ لو یہ برگر پارٹی ہے یہ آپ کی جاننے جانے ایمپورٹنٹ نہیں ہے الیکشن آگے کرانا ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کہتے ہیں اگر آپ انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو نقصان پنچھایا ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا یہ میں ایسی دے رہا ہوں پولیس والوں کو کہ خدا کا خوف کاؤ تمہارے گھر میں بھی بہن بھائی ہیں بچے ہیں آج یہاں پر عورتیں امائیں بہنیں بچے یہاں پر آکے اس کے واقعے کا تک بات پھر آگئی ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں یہ برگر پارٹی نہیں رہی یہ مضبوط ترین پارٹی ہوگی ہے آپ نے ایک تیزیب کے دارے میں رہتے ہوئے آپ کو سارا عمل کرنا چاہیے تھا آپ کو ہم چل کے آپ لوگوں کے پاس کیے ہیں آپ کے ساتھ آدھا گھنڈہ گفتگو کیا بھائی بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے آئیے ورنٹ لے کر آئے ہیں آپ ریسیب کروا دیں جو ڈیٹ آپ دے رہے ہیں اس ڈیٹ پہ ہم حاضر ہو جائیں گے عدالت کے سامنے سارا کچھ ہو جائے گا آپ اسی عدالت کی بات کر رہے ہیں توشہانہ کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کیس کی بات کر رہے ہیں ہر کیس کے بارے میں ہم نے آپ سے بات کی لیکن آج آپ کے آپ کے ہاتھ کام رہے تھے ڈی اے جی اسلام آباد کے اچلا ہو گیا ہے وہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا بہت شکریہ دی پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات اسلام اکبال زندہ بات میاں اسلام اکبال زندہ بات